السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم آج میں آپ کو دو اہم دعائیں بتاؤں گا آپ کے گھر میں بچہ ہے وہ زد کرتا ہے تو اس کا زد کیسے چھڑائیں کون سی دعا پڑھیں آپ کے اولاد ہے آپ کے فرما برداری نہیں کرتی آپ کے باتیں نہیں مانتے آپ کا کہنا نہیں سنتے تو اس چیز کو کیسے دور کریں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن پاک کے آیات کے ذریعے سے یہ عمل ہیں آپ ان دونوں چھوٹی چھوٹی آیتوں کو پڑھیں اگر بچہ زد کرتا ہے تو زد کرنا چھوڑ دے گا اگر آپ کا بچہ بڑا ہے اور وہ آپ کے فرما بردار نہیں ہے تو وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے آپ کا کہنا مانیں گے آپ کی ہر بات سنیں گے آپ جو کہیں گے اس کو وہ کریں گے تو سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا بچہ جو چلاتا رہتا ہے روتا رہتا ہے زد کرتا رہتا ہے کوئی بھی بات مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آتی چاہے جو اس کو کھلانے کے لیے بہانے بنائے جائیں وہ کھیلتا نہیں ہے اور صرف روتا چلاتا رہتا ہے دودھ نہیں پیتا ہے تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے آپ کو سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ پڑھنا ہے آیت نمبر تیرہ یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ بنا لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے اس دعا کو اگر بچہ زدی ہے تو اس دعا کو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے گیارہ مرتبہ پڑھیں اول و آخر آپ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور بیچ میں گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور شروع میں آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھا لاسٹ میں آپ تین مرتبہ درود پڑھ لیں اور پھر اس کے پورے جسم پر آپ اپنے موں سے پھوک دیں یعنی جہاں جہاں آپ پھوک سکتے ہیں وہاں پر پھوک دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں تک یہ عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے وہ زد کو چھوڑ دے گا اسی طریقے سے اگر بچہ جو ہے نافرمان ہے آپ کے باتیں نہیں سنتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو بچے کے نام کو ذہن میں رکھ کر کے اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھیں آیت کیا ہے سورہ احقاف کے آیت نمبر پندرہ ہے اور میرے لئے میری اولاد میں صلاح اور تقویٰ دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ فرما برداری کرتے ہیں تو آپ کا بچہ اور آپ کی بچی آپ کی بھی فرما برداری کریں گے اس آیتِ کریمہ کو ہر نماز کے بعد آپ ضرور پڑھیں ایک مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اولاد آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے آپ کا کہنا مانیں گے آپ کا کہنا سنیں گے اور ساری باتیں آپ کے مطابق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ صدق جاریہ کی نیے سے اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات حاصل ہو اور وہ بھی اس پر عمل کر سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ